آپ نے بڑا clarity سے کہہ دیا ہے کہ فاجہ پاکستان has nothing to do with it once you're retired so کیا ہم یہ expect کریں کہ اگر کوئی تحقیقات initiate ہوگی تو اس میں پھر کوئی رکھنا نہیں ڈالا جائے گا اگر آپ تیلیوین پہ بیٹھ کے سارے جھوٹ سا چلزام لگا سکتے ہیں تو بھائی چیک کیوں نہیں ہو سکتا کہاں ڈرتے ہیں یہ دوسرا جھوٹ ہے سب سے بڑا اس میں اگر آپ کو دیکھیں ایک case نکلا تھا جس میں کہ غالبا ہماری public accounts committee نے وہ case نکالا تھا miss use of authority تھا miss use of funds اس میں آتا تھا وہ چونکہ government کے funds پہ کیا ہوا تھا آرمی نے retired لوگوں کو reinstate کر کے ان کے خلاب مقدمہ چلائے اگر آپ نے private capacity میں کہیں پیسہ بنائے فوج کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے آپ اٹھ کے میری پگڑی پبلک میں اتار دیتے ہیں ٹیلیوین چینل پہ بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جب جھوٹ کی ایسی ایسی کس میں سامنے آتی ہیں آدمی ہیں حیران رہ جاتا ہے یہ بہانے ہیں آپ کے اس لے کے تو جائیں آپ کسی کو عدارت میں پہنچائیں تو سی okay so are you expecting Imran Khan sahab to take all these cases یہ بات ہے کہ جی ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں چونکہ جھوٹ بولا ہوتا ہے لے جانا نہیں ہے عدارت میں اس لیے یہ بہانہ بن جاتا ہے موسیقی